السلام علیکم جانی لوگ کی حال چالنے ٹھیک ہو نہ باقی جانی میں حاضروں نیا و لیگ لے کر آپ کے لیے یہ و لیگ تھوڑا سا انفرمیشن والا ہے جانی اس میں آپ کو سکھائیں گے چاول کو کاسٹ کرنے کا طریقہ چاول کو کاسٹ کرنے میں چار مہینے کا ٹائم ذرکار ہوتا ہے چاول کی کاسٹ کو ہم پانچ سو میں تقسیم کریں گے پہلے پارٹ میں پنیری کی بجائی کا طریقہ بتایا جائے گا دوسرے پارٹ میں ہم پنیری کو کھیت میں منتقل کریں گے تیسرے پارٹ میں منجی کے پودوں کو کھراک دینے کا طریقہ بتایا جائے گا چوتھے پارٹ میں منجی کی کٹائی کا طریقہ بتایا جائے گا پانچ سوے پارٹ میں منجی کو چاول میں تبدیل کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا جو کہ رائس شیلر پاور پلانٹس میں پروسیس ہوتا ہے ہم چلتے ہیں آستہ آستہ پنیری کی بجائی کی طرف زمین کو سب سے پہلے حل یا روٹا ویٹر کے لیے زریعے تیار کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم روٹا ویٹر کے زریعے زمین کو تیار کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے اچھی طرح سے تین چار دفعہ نہ روٹا ویٹر چلائیں گے روٹا ویٹر چلانے کے بعد ہم اس زمین کو ایک دن کے لیے ایسے چھوڑ دیں گے اچھا روٹا ویٹر مارنے کے بعد پھر حلوں کے نیچے سواگے کو دے کر زمین پہ چلایا جاتا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے مٹے جن سے وٹے ہوتے وہ بریک ہو جاتے ہیں اور زمین ہموار ہو جاتی ہے تقریبا تین یا چار دفعہ حل سوا کا چلانے کے بعد زمین تیار ہو جاتی ہے اور یہ ہماری زمین اس وقت مکمل تیار ہو گئی ہے جانی زمین کی تیاری کے بعد جانی ہمیں سوا یا ملی چاہیے ہوگی سوا آپ کو فیکٹری وغیرہ سے ملے گی جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مینے فیکٹری سے ایک ٹرالی سوا کی منگوائی ہے یہ ٹرالی مجھے چانی آٹھ ہزار کی ملی ہے اور ملی آپ کو ٹنگروں کی حویلی سے ملے گی ملی اصل میں پینس یا گائیں وغیرہ کا گوبر ہوتا ہے جسے سکا کے اکٹھا کیا جاتا ہے ملی بنانے کے لیے چانی سب سے پہلے آپ کو پینس یا گائیں کا گوبر چاہیے یہ ہمارے پاس مجوں کا گوبر ہے جو ہم یہ اکٹھا کر رہے ہیں اس سے اکٹھا کرنے کے بعد ہم ایک جگہ پہ اسے سکانے کے لیے پھلا دیں گے یہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں چانی ہم نے مجوں کے گوبر کو نیچے زمین پہ پھلا دیا ہے دو تین دن ہی در سکائیں گے پھر اسے ایک جگہ کٹھا کریں گے یہ ایک نکر پہ ہم نے ملی کٹھی کی اور یہ میرا بندہ نہ بیچ میں نہ پیر مار رہا تاں کی یہ سوک جائے جلدی چانی جب زمین تیار ہو جائے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے کھینیاں بنانی ہے وہ میرا بندہ بنا رہا ہے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے چار کھینیاں بنائی تو اسی جانی ہے میرے سری دینا شکل چیک کرو کالا پوشے انوے ایک میرا ان طرح نکل جانتا نکل جائے گا تھے سگلٹاں دی ماں بینے کار دن دے گا پکی اور ایک اچھی اور جریوی لب دینا مافی کوئی نہیں دن دا اچھا چانی جب کھینیاں بن جائیں اس کے بعد آپ نے بیک انتخاب کرنا ہوتا ہے یہ ہم نے پندہ جیلو نو بی کا انتخاب کیا ہے جسے کسان بہسمتی بھی کہتے ہیں یہ جانی ساتھ ہم نے کہنات جس کا سائنسی نیم پی کے یارہ انکیس ہے وہ کاشت کی ہوئی ہے اچھا جانی یہ میرا سرینا زمین کے اوپر بی کا چھٹا دے رہا یہ اچھی طرح سے پوری زمین کے اوپر بی کا چھٹا دے گا ایک نال پنیری کے لیے آپ کو ایک من بی چاہیے اچھا جانی لوگ جب زمین پہ بی کا چھٹا دے دیا جاتا ہے تو اسے مکمل طور پر ملی یا سوا سے کور کرنا ہوتا ہے یا ہم ملی سے اسے مکمل طور پر کور کریں گے اچھا جانی لوگ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یا ہم نے نہ بی کو مکمل طور پر ملی سے کور کر دی ہے اوپر اچھی طرح سے نہ ملی پھینک دی ہے اور آ property پہ جانی لوگ ہم نے نہ یہ پانی چھوڑنا ہوتا ہے یہ جہاں ہم نے پندہ کاشت کی ہے اسے مکمل پانی سے بڑھنا ہے اچھا جانی یہ اب آپ کی پنیری کی کاشت مکمل ہو گئی ہر دوسرے یا تیسرے دن بعد اسے پانی ضرور دینا پرے گا اور ٹھیک ہے ایک مہینے کے بعد آپ کی پنیری مکمل تیار ہو جائے گی جب جانی پنیری تیار ہو جائے گی تو ہم اسے کھیت میں منتقل کریں گے لاب کی کھیت میں منتقلی کا طریقہ آپ میرے اگلے پارٹ میں دیکھ سکیں گے مجھے اجازت دیں خدا حافظ اللہ حافظ اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہے تو لائک شیئر اور سسکرائب کر دینا